رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی حاضرین مجلس احباب گرامی ساری دنیا کامیابی کے پیچھے دور رہی ہے اور اللہ نے اس جہان میں انسان کی کامیابی کے لیے جس نظام کو چنا ہے وہ دین اسلام ہے انت دین عند اللہ الاسلام اس سے ہٹ کے جتنے مرضی ہاتھ پاؤں دنیا نے مار لیے کامیاب نہیں ہو سکی ارشاد تھا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْ جتنی مرضی کوشش کر لے دنیا بنا لے مگر اسلام سے ہٹ کر کے کسی نظام کو چننے والا اللہ کے ہاں اس کی آخرت ناکام ہے اور بیکار ہے بیس ذرا کم کرتے ہیں احبابِ گرامی اسلام کی دعوت خالص دعوت آفاقی عالمی بین الاقوامی انٹرنیشنل دعوت ہے لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم نے اس کو فرقے کی دعوت بنا دیا محدود اور مقصوص موضوعات اٹھا لیے اور اسی پہ زندگی گزار دی اللہ کا شکر ہے رب کا احسان ہے سالہ سال سے اہل الحدیث کے سٹیج کو دیکھ رہا ہوں الحمدللہ اسلام کے جامعے موضوعات کے اوپر یہ کانفرنسز سجدی ہیں اگر تعصب اور اناد سے ہٹ کر کے دیکھا جائے تو الحمدللہ یہ سٹیج دنیا کا واحد سٹیج ہے جس کے بارے میں جتنا مرضی منفی پرپو گنڈا کر لیا جائے مگر ان کی مساجد میں اس کے ممبروں پہ مدارس میں کلاس رومز میں اساتذہ اور معلمین ہوں یا معلمات ہوں اللہ کا شکر ہے خطیبوں کی خطابت میں مکررین کی تقریروں میں لکھنے والوں کی تحریروں میں آپ کو جامع اسلام کا نقشہ ملے بیس ختم کریں ہی ہر کوئی ڈیل کر رہا ہے تو کون کر رہا ہے بیس بہت سے کرویے کدھر کیاتا نہیں ہے بیس ختم کرو یاد کدھر ہے حضراتِ گرامی آج اسی حوالے سے مجھے چند گزارشات کرنی ہے کہنے والوں کا کیا جاتا ہے سہنے والے کمال کرتے ہیں دنیا چند چیزیں لے کے کس سے کہانیاں لے کے ادھر ادھر کی باتیں لے کر کے اپنی بات کرتی ہے اور جس کا بھی دل کرتا ہے وہ اٹھ کر کے اسی جماعت کو بولتا ہے لیکن الحمدللہ آئیے کتاب اللہ کی پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تلک کوئی ایک چیز لے کر کے آئیے کہ جس کے اوپر الحمدللہ اہل الحدیث نے دین اسلام کی جامع شکل اور صورت پیش نہ کی میں چند بھی سالے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے توحید میرے رب نے اس زمین کے اوپر یہ امانت ساری مخلوقات پہ پیش کی انکار کر بیٹھی انسان نے اٹھائی ذمہ داری لی لیکن میرے مالک کا شکر ہے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی شکل توحید کا نام تو لیتا ہے مگر خالص دیتے ہوئے گھبر آتا ہے اگر کسی جماعت نے خالص توحید وَإِلَاهُكُمْ اِلَاهُمْ وَاحِدْ یہ انہی کا رب نے خاصہ رکھا ہے مجھے کم از کم جتنی زندگی سٹیج پہ گزری ہے ڈھونڈتے ہوئے ایک عدد صحیح معنوں میں احل الحدیث ہو زندگی میں کبھی کوئی مشکل آئی ہو پریشانی آئی ہو یہ نہیں کہ پریشانیہ نہیں آتی آزمائشیں ہیں شاید کہ باقی لوگوں سے زیادہ مگر کسی بھی دکھ کی گھڑی میں کسی بھی پریشانی کے عالم میں اولاد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی مسئلہ حل ہوا ہے یا نہیں ہوا میں نے کسی احل الحدیث کو بھیری پہ سر رکھ کے گڑ گڑاتے نہیں دکھا یہ شرف ہے ہماری اس تعلیم کی وجہ سے تربیت کی وجہ سے کہ جس کو دن رات کر کے الحمدللہ اس سٹیٹ سے وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ اللَّائِمْ گالیاں ڈیلی ملتی ہیں ساری دنیا کی سائٹس بھری ہوئی ہیں اور گالی ملے کیوں نہ کیونکہ اس توحید خالص کو پیش کرنے والے امام اولی کو لوگوں نے گالی دی تھی جھوٹا کہا تھا قذاب بولا تھا مجنون پاگل اور دیوانے کے حلقاب سے نوازا تھا ساہر اور جادوگر کہا گیا مزمم بولا گیا ابکر اور بے نسلہ کہا گیا لیکن یہ دعوت نہیں رکھی اہل الحدیث اللہ آپ کی امثال کو اور بڑھائے اور اس دعوت کو خلوص کو رب قبول کرے کہ جو مرضی ہوا ہے نہ اس کی دعوت رکی نہ اس پہ کبھی خطاب رکا نہ اس پہ کبھی تحریر رکی نہ اس پہ کبھی تقریریں رکی اس موضوع کا حق روح زمین پہ اگر کسی نے ادا کیا ہے دول سے فیل سے عمل سے گفتار سے اور کردار سے یہ عزاز اللہ رب العزت نے آپ کو بخشا دوسرے چیز عقیدہ رسالت جناب آدم علیہ السلام سے چلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک آپ سے لے کے قیامت تلک ساری دنیا نے کلمہ تو پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ مگر کئی دھیریوں کو دیکھ کے دھیری ہو گئے اسی طرح یہ بھی کلمہ پڑھا اشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولہو کہ محبوب سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں محمدہ سب ہی نے پڑھا ہے لیکن لفظوں کو بولوں کو طول کے دکھایا ہے تو یہ اہل الحدیث کے کلم نے گفتار نے کردار نے بڑے بڑے حسین آئے ہیں ہر بندے نے کسی نے شملہ اونچا دیکھ کے کسی نے جناب قبلہ دیکھ کے کسی نے دستار فضیلت دیکھ کے کسی نے کسی کا علم دیکھ کے کسی نے کسی کی منطق دیکھ کے کسی نے کسی کے فنون کو دیکھ کے کسی نے خوبصورت آنکھ اور ڈیلہ دیکھ کے کسی نے چہرہ مورا دیکھ کے کسی نے جبہ دستار دیکھ کے کسی نے دربار اور سرکار دیکھ کے اپنا دل ان کو دے دیا مجھے آج تک کحل الحدیث کا ایک بھی بچہ ایسا نہیں ملا کہ جس نے کسی سونے کو سونا دیکھ کے وہ آمنہ کے لال سے مو مونا ہو اگر کہیں ملے تو مجھے بتانا لوگو یہ شرف ہے الحمدللہ مرزی ہو گیا ہو تنظیمی طور پہ جہاں مرزی بھی جا بیٹھے ہوں لیکن جب گفتگو ہے تو صرف محمد الرسول اللہ امامت بھی ان کی طریقت بھی ان کی شریعت بھی ان کی عصوہ بھی ان کا اور لوگو سیرت بھی ان کی شمائل وہی سے خسال وہی سے حب بھی وہی پہ نہ ہم نے رب کے دیے ہوئے قبلے سے قبلہ بدلہ ہے اور نہ اس قبلے کے امام سے اپنا لب و لہجہ یا چہرہ یا رخ بدلہ ہے الحمدللہ کلمے کے بنیادی دو تقاضے پورے کر کے اس جماعت نے دکھائے ہیں اور اسی دنیا میں رہ کے لوگوں کے سامنے دکھائے ہیں حضرات تیسری چیز کتاب اللہ ساری دنیا پڑھ رہی ہے مگر پڑھ کے تھوڑا گھبر آ جاتی ہے مجھے ممبر و محراب سے یہ جملے سننے کو ملے بڑے بڑے محققین مدققین بڑے آلہ قسم کے خود کو مناظر سمجھنے والوں نے یہ بول کہے اور بول لے قرآن ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے مگر اللہ جزا دے ان علماء کو ان طلبہ کو ان مدارس کو ان مساجد کو ان اہل الحدیث کو کہ جن لوگوں نے لوگوں کی ساری مخالفتوں کے باوجود الحمدللہ قرآن مجید کا ناظرہ بھی جاری رکھا حفظ بھی جاری رکھا ترجمہ بھی جاری رکھا فہم القرآن بھی جاری رکھا تفسیریں بھی جاری رکھی الحمدللہ کتاب اللہ کا پورے کا پورا فہم الحمد سے لے کے بناس طلق چلایا دورہ جات چلے گلی گلی میں چلے لوگوں کے اتنے بیوٹی پالرز نہیں ہیں لوگوں الحمدللہ جتنے سیرت کو سوارنے کے لیے گلی محلوں کے اندر ایک ایک گھر میں الحمدللہ اہل الحدیث نے قرآن سینٹر بنا رکھے ہیں جہاں سے کتاب اللہ کی تعلیم جاری ہے ہم اگر دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کسی وجہ سے کہتے ہیں کتاب اللہ سے بڑھ کے کوئی سچی کتاب نہیں اس سے بہتر کائنات میں کوئی نساب نہیں جب دنیا پچھلے چودہ جہانوں کے طبق روشن کرنے والی کتاب ہوئے اس دنیا کے ایک پل لمحے جگہ مکان زمان کا حساب و کتاب رکھتی ہو یہ کتاب اور اگلے آنے والے چودہ طبق ایک ایک کیو پر بات کرتی ہو تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں لطیفے سنوں کہانیاں سنوں ضعیف باتیں سنوں ادھر ادھر کے ڈھکوصلے سنوں لوگوں کی یہ وہ اگرچہ چونکے چنانچہ مگرچے کتاب اللہ نے بول دیا الحمدللہ ساری دنیا عدب میں چومتی ہوگی سینے سے لگاتی ہوگی سر پر رکھتی ہوگی پیٹھ نہیں کرتی ہوگی بڑا بڑا عدب نام مقام ملتا ہوگا بیٹیوں کو اس کے سائے میں روانہ کرتے ہوں گے لیکن کبھی پتہ کرنا احل الحدیث اپنی بیٹیوں کو شاید قرآن کے سائے میں سے گزارتے تو نہیں ہیں لیکن اس کے لفظوں کے سائے میں عمل کے سائے میں اور اس کے ایک ایک حکم کے سائے میں کوشش ہوتی ہے کہ ہماری اولادیں اس سے جڑی رہیں اور یہی ہماری وسیعت اور یہی نصیت اور یہی تعلیم اور یہی تربیت اور یہی اسلام کی منشاہ ہے اور آئیے حدیث پاک کی بات ساری دنیا پڑتی ہے یہ نہیں کہ نہیں پڑتی ہے ہم دوسروں کو اس لب و لہجے میں بات نہیں کرتے جس طرح دنیا کرتی ہے حدیث پڑتے ہیں محنت کرتے ہیں دورے کرتے ہیں لیکن بیچاروں کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلک کے خلاف آنے والی حدیث سرد کر دی جائے جواب پڑھائے جاتے ہیں تکاریر تیار ہوتی ہیں ریپورٹس بنتی ہیں اگر یہ روایت آئے گی تو جواب کیا دیا جائے گا یہ آئے گی تو جواب کیا دیا جائے گا حضرات شاید مجھے اتنا گہرہ پتا نہ ہوتا اگر نہ نیال بریلویت اور ددیال دیوبندیت یارانہ دوستانہ کلاس فیلوسیہ لوگ نہ ہوتے تو شاید میں بھی روٹین کی بات کر جاتا لیکن نہیں کوشش ہوتی ہے رد کیا جائے محنت ہوتی ہے جاؤ وہ بات بھی جو کتاب و سنت میں مسلک کے مخالف نہ بھی ہو تب بھی ایڑی چوٹی کا لوگ زور لگاتے ہیں میں نے ایک مثال دی اور بارہا دی کہ نیت کے الفاظ پانچوں نمازوں میں فرائض میں سنن میں نوافل میں جس ہستی پہ نماز اتری تھی اس سے یہ الفاظ نہیں ملے لوگوں نے اپنے بنائے حتیٰ کے عائمہیں اسلاف فقہاؤ محدثین ان سے بھی کسی صحیح سنت کے ساتھ یہ لفظ جو بولے پڑھے جاتے ہیں یہ میسر نہیں ہیں خیر حق تو یہ تھا کہ پڑھا جاتا دیکھا جاتا سمجھا جاتا میرے ایک دوست نے ایک بھائی نے کچھ پڑھا نہ ملا امام شافی سے کوئی چیز ملی اور اٹھا کر کے کہا لو جی ایک غیر مکلد مولوی کے اعتراض کا جواب آسے رہے ہیں حضرات اس طرح کے لاکھوں جوابات ہم نے دیکھے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ نہ ایسا کر سکے ہوتا تو کرتے کہیں سے ملتے رہے ملتا تو لاتے اس سے بھی بڑھ کے آگے میرے مرشد نے پاؤں ملانے کے لیے سف بندی کے لیے کتنی سختی سے حکم دیئے ہیں اور کتنے حکم دیئے ہیں یہ تو کسی سے مخفی نہیں لوگوں نے پڑا ہوا ہے اسلام کا بنیادی حصہ ہے نماز اور رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا اور رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا پہ قرآن اترا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں استعو یہ لفظ آپ نے وہابیوں کے علاوہ کبھی کسی سے سنا استعو اعتدلو صفو صفوفکم فإن تصویت الصفوف من تمام الصلاح میرے ایک دوست ہے ہاتھ جو مرے پہ چلے گئے دوسرے مسئلک سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا دن ان لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے تو پرسنل گفتگو بھی ہوتی ہے تو کہنے لگے کہ یار زد نہ کیا کریں کر لیں نیت کرنے میں کیا رجائے صفح درست اس پہ بھی زد نہ کیا کریں جتنا فاصلہ ہے رہنے دیا کریں خیر گئے تو سعودیہ وہاں سے مجھے فون ملایا کہتے ہیں کہ تو تو کہتا تھا کہ ادھر نیت نہیں کرتے یہاں تو امام کعبہ نیت کر رہے ہیں میں نے کہا یار میں اتنے سال رہا ہوں مجھے تو نہیں سنائی دیا کہیں دے پھر تیرے کان سونا نہ لے جو نہ ہوئے میں نے کہا کیا کیا رہے ہیں کہتے ہیں یہ نہیں مجھے پتا پر نیت کرتے ہیں نماز شروع کرنے سبھے میں نے پھر پوچھ لیا میں نے کہا کوئی لفظ ایک آدھا کہتے ہیں جی مجھے زیادہ تو پتہ نہیں عربی تو میں نہیں پڑھا ہوں بس کچھ ایسا کرتے ہیں ہووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کا مقام نہیں تھا افسوس کا مقام تھا کہ میرے پیمبر جو حکم دے رہے ہیں استعو وہی کہہ رہے ہیں امام کعبہ وہی کہتے ہیں امام مسجد نبوی وہی بولتے ہیں امام مسجد کبا وہی بولتا ہے آج کا حل الحدیث استعو اے تدیلو لوگوں کندھے ملالو پاؤں ملالو صفے سیدھی کرلو یہ تعلیم ہم نے اپنے مدارس میں دی پڑھایا سکھایا تربیت کی ہمارے بچوں کے بھی قدم ملے ہوئے الحمدللہ ٹکنے ملانے کی کوشش کندھے ملانے کی کوشش جسم مطابق جس جو ہے وہ پاؤں کھول کے ایک تربیت کیوں مصطفیٰ نے کہا تھا من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ میں دعا کرتا ہوں جو دنیا میں صف ملائے رکھنے نہ رکھے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں اپنوں سے ملائے رکھے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتا ہوں جو صفوں میں رکھنے رکھے فاصلے رکھے دوریاں پیدا کرے اللہ اسے دنیا میں بھی اپنوں سے دور کر دے اور آخرت میں بھی اپنوں سے نہ ملنے دے حضرات اتنی بڑی بد دعا کے باوجود اتنی گہری دعا کے باوجود میرے پیمبر کے حکم اور آٹر کے باوجود قسم کھا رکھیے لوگوں میں پاؤں نہیں ملانے ہے اسلام میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی سترہ لائف فکحوں کے علماء آئمہ محدثین جو اس وقت دنیا میں ان کا نام چلتا ہے کہ انہوں نے کہیں روکا ہو ایک بھی ایسا آرڈر مجھے نہیں ملا نہیں نہیں ملی کہ کسی امام نے کہا ہو جب نماز پڑھنے لگو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے منع کیا ہو کہ پاؤں نہیں ملانے قدم نہیں ملانے ٹکھنے نہیں ملانے کندھے نہیں ملانے فاصلہ رکھنا ضروری ہے امام مالک نے بولا ہو یا امام شافی نے منع کیا ہو یا امام ادھر منع بھی نہیں روکا بھی نہیں لیکن اس کے باوجود بھی میرے پیغمبر کے احکام کو فالو نہیں کیا جارا مبارک ہو تمہیں اہل الحدیث کے ترے گھر میں تیری گلی میں محلے میں تیری اقیلی نماز اس کے اندر کوئی ساتھا کر کے ملے تو برابر کھڑا ہو مل جائے امام آگے ہو پیچھے کر لیا جائے لوگ جو ہے سف بنائیں تیری سف وہ مدینے کی سف بنیں وہ مکہ والی سف بنیں حجاز والی سفوف بنیں پھر مبارک نہیں تو اور کیا ہے وہ اسلام جو ربن بحی کی شکل میں حجاز میں اتارا تھا روح زمین پہ اگر اس کی اصلی شکل کو آج بھی نکھارا ہوا ہے تو احمد الحدیث چلیے روزے کو لے لیں آرہا ہے چک کیجئے گا میرے دوستوں کی فجر کی ازانیں ہم سے پہلے ہو جائیں گے باقی گیارہ مہینے ہم سے لیٹ جب آنکھ کھلی جب دل کیا جب من کیا اللہ اکبر کہہ دی لیکن رمضان میں ہم سے بھی پانچ منٹ پہلے اعلان کیا جائے گا حضرات روزے دا ٹیم ختم ہو گیا ہے کھانا پینہ بند کر دیو آج میں ایک کلندر دیکھ رہا تھا پہلی سہری ختم ہو رہی ہے اتنے بجے اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پہ دس سیکنڈ پہ کھانا پینہ بند میرے مرشد کہہ رہے ہیں تم میں سے جب کوئی سہری کھارا ہے لیٹ ہوا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی انا یا برتن ہے وقت ہو گیا ہے معزن ازان دینا شروع کر چکا ہے کہا اپنی ضرورت پوری کر لو لیکن لوگوں نے یوں بین کیا کہ اللہ معاف کرے ادھر میرے مصطفیٰ نے روزہ افطار کرا ازا اکبل اللیل منہا ہونا وعدبر النہار منہا ہونا فقد افطار السائم روزہ دار روزہ کھولے یا نہ کھولے جب سورج غروب ہو جائے دن چھپ جائے فقد افطار السائم روزہ دار کا روزہ کھل گیا چک کیجئے پورے سیال کوٹ میں گھوم پھر کے سارے احتیاط کے چکر میں ہوں گے میرے پیغمبر سے بڑھ کے تو احتیاط کرنے والا کوئی نہیں تھا سوٹ مارا دیا بھی لمحہ ہو جائے نا آن آپ دیتا ہوئے کہ میرے ایتھے تک رکھیں دیں ایتھے ٹور جائے نا تو درزی دی مدر سسٹر ایک کر دیتا ہے آپ روزہ کا سائز جو میرے محبوب نے رکھا ہے طلوعِ فجر سے غروبِ آفتاب تلک کوئی اس میں دو منٹ کا اضافہ کر رہا ہے کوئی تین کا کر رہا ہے کوئی پانچ کا کر رہا ہے کوئی دس کا کر رہا ہے ارے بات اگر وقت کی ہوتی اور سبر کی ہوتی میں تجھے پوری پوری رات سبر کر کے دکھاتا بات شریعت کی بات طریقت کی بات سنت کی بات اسلام کی بات اسلام کی اور میرے پیمبر کی صیرت کی ہے ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے ازام ہوئی ٹائم ہوا نہیں بھی ازام کہی روزہ کھل گیا ہے اور الحمدللہ ہمارے بچے ہمارے جوان بزرگ مرد عورتیں روزہ کھول دیتے ہیں دنیا بیچاری کہتی رہتی ہے لوکو رو یا نہ کھول لے عجبہ بھی اندھی ازام ایک اور چیز بھی سینہ آپ نے دیکھا سنا الحمدللہ کسی بھی مسلک کی ازان ہونا توجہ کیجئے گا ذرا اسلام کیا ہے مجھ سے دوست پوچھتے ہیں کہ لوگ اگر نہ ازان کے شروع میں صلاح پڑھ رہے ہوں تو کیا کیا جائے ان لوگوں پہ اظہار افسوس اور ان کی ہدایت کی دعا کیجئے گا اور کچھ نہیں ازان ہو تو جواب دیجئے گا ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کسی بھی مسلک کی ازان ہو ازان ان کی نہیں ہے ازان دین کی ہے اسلام کی ہے منابی رب کی ہے اذا سمیتم المعزنا فقولو مثل ما یقول تم نے وہ جواب دینا ہے حیال الصلاح حیال الفلاح پہ آئے تو لا حولا ولا کہنا ہے ازان دے چکے تو درود ابراہیمی پھر پڑھنا ہے پیمبر کے لیے وسیلے کی دعا پھر کرنی ہے مگر ان کے علماء کو بھی اتنی توفیق نہیں ازان اللہ کی اور اس کے رسول کی طریقت اور یہ حدیث تقریری پہ مبنی مگر اہل الحدیث کی ازان سن کے ان کے وڈیرے بھی کچھ کہ گئے ہیں یاد ہے نا پلے تھے نہیں جہاں وڈیروں کا حلم اور علم یہ ہو طریق اور انداز یہ ہو کہ وہ ازان کو کہیں کہ یہ خنزیروں کی ہے پیرے داند پیر پھڑ کے پیدا کی ہے جب پیران پیر جناب عبدالقادر جلانی نہیں ہے پیران پیر اس کائنات میں اگر یہ ٹائٹل کسی قد ہے تو محمد الرسول اللہ امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین محمد الرسول اللہ ان سے پڑ کے کائنات میں بڑا پیر کون ہوگا مرشد کون ہوگا جب وہ یہ کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں جواب دے رہے ہیں اور درود بعد میں حالانکہ ازان میں بھی تو نام تھا نا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ آپ کہہ سکتے تھے یہاں درود پڑو مگر آپ نے کہا نہیں جواب دینا ہے جو لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ حیال الصلاح حیال الفلاح پہ سکھا سکتے ہیں وہ اپنے نام پہ یہاں درود نہیں سکھا سکتے تھے مگر ازان ہوگی پھر درود پڑا جائے گا یہ شرف اللہ نے بکشا ہے تو اہل الحدیث کو بکشا ہے حضرات آئیے آپ زکاة لے لیں عمرہ لے لیں حج لے لیں بڑی بڑی کہانیاں بنائی لوگوں نے الحمدللہ جو تلبیہ کل تھا وہ آج ہے جو تواف کل تھا انداز آج ہے جو دعا میرے مصطفیٰ نے تواف میں نہیں ڈالی ساری تنیا ڈال چکی اہل الحدیث نے نہیں ڈالی میرے پیمبر نے جہاں سے بیت اللہ کو نئی چومہ نئی کچھ کیا آل الحدیث کی دعوت تربیہ تعلیم اسلام پیغام یہ ہے رکنِ یمانی کا استلام کرنے کا موقع ملے تو کرنا ہے نئی چومنا نئی دور سے اشارہ کرنا حجرِ اسود ہے چومنے کا موقع ملے ہے بسم اللہ اللہ اکبر بوسہ دیجئے نئی موقع ملے ہاتھ یا لاتھی لگائیے چوم لیجئے ہاتھ لگانے کا بھی موقع نہیں ملا دور سے اشارہ کیا جائے گا بسم اللہ اللہ اکبر تیسرا طریقہ مگر اسے یوں کر کے چومہ نہیں جائے گا کیونکہ میرے مصطفیٰ نے یہاں چومہ نہیں ہم با وفا تھے اس لئے نظرو سے گر گئے تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے کسی اور اسلام کی میرے پیمبر کا اسلام یہاں نکاح کو دیکھے بدحملیاں اپنی جگہ پہ الحمدللہ رب کا شکر اللہ کا احسان طلاق کا میٹر آئے نکاح کا میٹر آئے میرے محبوب نے نکاح پڑھاتے ہوئے کبھی خطبہ نکاح میں کلمیں چھے نہیں رکھے پانچ نہیں رکھے چار بھی نہیں رکھے تین بھی نہیں رکھے دو بھی نہیں رکھے ایک کلمہ ہے اور وہ خطبہ نکاح میں ہے ایک کلمہ ہے اور وہ خطبہ نکاح میں ہے ان الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا من يہدہ اللہ فلا مذللہ ومن يضلل فلا حادیلہ وعشہدو اللہ الہ الا اللہ وعشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولو جا پتا کر میرے مسلک کا کوئی بھی بندہ جب نکاح پڑھائے گا یہ کلمہ پڑھے گا بیچ خطبہ دے گا تو یہ پڑھے گا اور اگر نہیں اگلے دن عارف والا نکاح تھا تو ایک بچہ بڑا پریشان کہندہ جی میرے سسرال دو جی پارٹی دینے تھے انہوں نے میرے کلمہ پڑھا ہونے تو میں نیجے پڑھ میں کہا پوتر کیوں کہندہ جی باس میری مرد پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے تشریف لائے ہوئے ہیں علماء کرام ہیں میں کہ پوتر جیت نکاح پڑھایا میرے کلمہ میں تھے عجاب و قبول تھے بھی گلمہ اک سکتی ہے خطبہ بھی ضروری نہیں سنت ہے میرے محبوب نے کئی نکاح اس کے بغیر کیے خیر علماء کرام نے بات میں بات کری اسی جی منڈے نو کلمہ نہیں پڑھا ہے کھوڑی نو بکھے سر جی ہم نکاح کا خطبہ بھی خالص رکھتے ہیں شکر کرے اللہ کا علا للہ الدین الخالص حتیٰ کے رجسٹرار کو بول نہ پڑا آپ نے جو خطبہ نکاح کی وضاحت کی ہے بتایا ہے زندگی گزر گئی آج تک ہم تو بس جسٹ بول کے کلمیں پڑھ کے یہ وہ کر کے جا کے لڑکی نو پیسے پڑھا کے اکمار دے ہو دے کل بھی کلمیں چٹا اور یہ بھی ہوا پروفیسر کا نکاح ہے بیوی ہے اس کو جا کے کلمیں پڑھا رہے ہیں انہیں پہلا پڑھ لیا دوجہ پڑھ لیا تیجہ بول دی نہیں رولا پہ گیا بلایا گیا میں بھی تھا کرنے لگے جی جایا جا گیا میں نے کہا کیا ہے کہیں دے جی میرے پیونے پنجاز آر لاتا میک اپ تے ڈیوٹی پالر اے انہوں نے بلوائی جاندہ تو میری تھی سرکی اتر جاندہ سر جی مزاک اپنی جگہ حقیقت کو دیکھ میرے رب کا شکر ہے ہم نے وہی کیا عجابوں قبول ایک دفعہ کافی تو کافی ملے مولانا کا سوال پڑھایا ہم نے نکاح پہ سلا بات وہاں جا کے کہا جی بغیر یہ نکاح ہویا ہی نہیں بچی زید کر گی اس نے کہا بغیر نکاح تمہیں انہوں لے آج وہ ہی نہیں سکتا علماء بلائے گئے نتیجہ وہی نکلا کہ فتوہ اور تقوہ اور جا کے ملا گلے لگایا مشہور سی کہ وہ بیان الجیڑا سلام لے گا وہ دا نکاح ٹوٹ گیا وہش بچ میں انہوں جاندے سی باقی نہیں سی جاندے انہوں نے کیا مولوی صاحب پہلے اپڑا نکاح پھر کوری دا نکاح انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جنہوں جب پی فائزے بندہ بابی ہے ایسا فتوہ دینے کی کیا ضرورت کے بعد میں ہی در ادھر دیکھنا پڑے لوگوں طلاق دیکھ لو اللہ کا شکر دنیا میں دھکے کھا 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 کے پھر پھر کے گھوم گھوم کے جھوم جھوم کے رو رو کے آنسو بہا بہا کے جن کو اپنے دین کا محافظ عزت کا محافظ سمجھتے تھے آج جب طلاق کا مہتر آیا بیج میں پڑا مسئلہ جا کر کے کدھا حلال لیدہ پھر پہنچوں کے بعد بی لبدے نہیں کیونکہ پتہ ہے کہ اے جو مرضی ہو جانا طلاق چھوی دو نمبری نہیں کر دے گا وہی صلت وہی طریقت وہی شریعت وہی نظام وہی سسٹم بات معاملات کی ہو الحمدللہ اقلاقیات جس ہی مارے ہیں وہ اس ہی مانے لینے ہیں ٹھیک ہے عدب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ شاید کے ترے ہاتھ سے تلوار گر پڑے اگر عدب مصطفیٰ میں توحید چلی گئی عدب انسانیت میں میرے پیمبر کی شریعت چلی گئی اور وزرگوں کے آداب کے نام پہ عقیدہ رسالت برباد ہو گیا اور فضائل کے نام پہ کس سے کہانیوں کے نام پہ اسلاف کے نام پہ قرآن اور سنت کا قتل ہو گیا لوگوں حساب دینا پڑے گا ہر چیز کا مقام رکھئے اور اہل الحدیث بھی سن لیں کہ اگر آپ کے پاس توحید خالص علم خالص عقیدہ خالص قرآن خالص سنت خالص تو یاد رکھئے بے عدب کے لئے بھی کسی جگہ اگر آپ اپنے بڑوں کا اسلاف کا کیونکہ ہماری دعوت ہمارا پیغام ہم نے جن سے پڑھا ہے انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر غیر کا بھی بزرگ ہو کسی مسلک کا اور کا بھی ہو لوگوں کسی کمی کارے کو جو دنیا کہتی ہے کمی ان کے بھی کسی بزرگ کے سر میں سفید بال آ جائیں رب اگر عرش پہ حیاء کرتا ہے تو ہمیں بھی حیاء کرنی ہوں گے قانون ہے قائدہ ہے رب کی نافرمانی کی وجہ سے آپ کسی کو عزت دے دے نہیں چلے گی عزت اللہ کی اس کے رسول کی حکم اس کا لیکن یہ معنی نہیں کہ بے عدبی میرے محبوب نے کبھی اپنی دشمن کا نام بھی الٹا نہیں لیا آپ کو اور مجھے کون اجازت دیتا ہے کہ دن رات سوشل میڈیے کو بھر کے بند کمروں میں بیٹھ کے عزتوں کو اچھا لیں پگڑیوں کو اچھا لیں حساب دینا ہے کتاب رکھی جانی ہے کھولی جانی ہے لکھا ہوا پڑھنا پڑے گا لہٰذا سوچ کے لکھئے عدب کے دہرے میں کیونکہ اہل الحدیث اس کائنات کا حقیقی معنوں میں اللہ کا عدب پیمبروں کا عدب اصحاب کا عدب اہلِ بیعت اطحار کا عدب کرنے والا ہے اللہ کرے کہ ہم اسی منحج کے اوپر اپنی اخلاقیات بھی لے کر آئیں شکوا شکوا ہوتا ہے یہ صرف اصلاح کے لئے ہے تنقید برائے تنقید نہیں ہے اللہ میرے جوانوں کو اتنی سمجھ بوجھ میرے علماء میں اگر کہی یہ کمی بیشی ہے تو اپنی زبان ہاتھ لب و لہجہ کلم تحریر اور تقریر کو روکیں کہی ایسا نہ ہو کہ یہ بات گلے میں پڑے اور الٹ پڑے یقیناً جو بولا گیا ہے وہ تول لیا گیا ہے جو آپ نے پھینکا ہے اسے محفوظ کر لیا گیا ہے کہ رامن کاتبین سے وہ نہیں گیرا